السلام علیکم پیٹھے فرنڈز می نیم ہے عرسلان احمد آج آپ کے لئے میں سکوٹی کے ریویوز لے کر آیا ہوں اس سکوٹی میں ویسے تو کافی زیادہ کلرز آپ کو ملیں گے لیکن یہاں پر ابھی جو اویلیبل ہے یونیٹڈ آٹو موٹر سپورٹس پر وہ بلیک کلر ہے ریڈ وائن کلر ہے گری کلر آپ کو سلور کلر آپ کو مل جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو کچھ سپیکس کے بارے میں بتا دوں پھر سکوٹی آپ کو پاس سے دکھاؤں گا اور اس کے فیچرز بتاؤں گا کہ کیوں یہ سکوٹی ایک تو یونیٹڈ سے کافی بہتر ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں جو ادر کمپنیز کی سکوٹیز آتی ہیں بھی مجھے نام ان کے یاد نہیں آرہے راوی کی یا کچھ ایسی سکوٹیز آتی تھیں ان کے مقابلے کی یہ سکوٹی ہے اور پرائس کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو میرے خیال سے ابھی یہ سب سے بیٹر چوائس ہے کیونکہ اس میں زیادہ تر میٹل یوز کیا جا رہا ہے اب میں آپ کو یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہماری اپنی پاکستان کی سکوٹی ہے نیو ایشیا والے اس کو لانچ کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ رمزہ اس کو نام دیا گیا ہنڈر سی سی یہ سکوٹی ہے اگر میں اس کی ٹاپ سپیڈ ویرا کی بات کروں کہ ویسے تو دیکھیں اس طرح کا شوق تو لڑکوں کو یہ ہوگا کیونکہ لڑکے بھی اس کو چلا سکتے ہیں اور بزرگ حضرات بھی چلا سکتے ہیں اور لیڈیز بھی اس کو چلا سکتے ہیں ہمارے مائنڈ میں ایسا کوئسن آتا ہے کہ پتہ نہیں بس لڑکیں ان کو چلا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے میں آپ کو سٹنگ پوزیشن بھی دکھاتا ہوں اس کی اور ٹاپ سٹ کی بات تو صرف وہ لڑکے ہی کریں گے کیونکہ ان کا ذرا شوق ہوتا ہے کہ یار کتنا باگ سکتی ہے ہنڈر سی 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 ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سکوٹی آپ آرام سے ہنڈرڈ کی سپیڈ تک اس کو لے کر جا سکتے ہیں فیول کی بات کر لیں تو 5.5 لیٹر تک آپ اس میں فیول ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو ایوریج ہے وہ بھی کافی اچھی آپ کو ملنے والی ہے پرائیسز جو ہے فیول کے آپ کے سامنے ابھی تقریباً 2.5 مدب 200 روپے سے جو ہے نا وہ پرائیسز جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو چکی ہیں پرائیسز بڑھ چکی ہیں پیٹرول کی تو اس میں ہم کوشش یہ ہی کریں گے کہ کم سیسی والے بائکس یوز کریں تو فیول پورا کر سکیں گے الیکٹرک کا دور ابھی کوئی پتہ نہیں کہ کب تک پاکستان میں آتا ہے کب نہیں اس کے منظوری ہوتی ہے یعنی کافی بائکس اور سکوٹیز الیکٹرک آ تو چکی ہیں لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ مسائل یہ آتا ہے کہ آپ کو بیٹری چینج کرنی پڑتی ہے تو تب جا کر ہم سوچتے ہیں کہ جو ہم نے پرائیس اپنی فیول پر لگانی تھی وہ ہمیں بیٹری چینج کرنی پڑی ہے تو پھر ہم واپس سوچتے ہیں کہ چلو فیول ہی صحیح ہے جب تک گزارہ کرتے ہیں کرتے ہیں اس کو پر خیر میں فیول کی بات کر رہا تھا فیول 40 to 45 ایزی لی آپ اس کو ایک لیٹر میں چلا سکتے ہیں اب یہ سکوٹی مزے کی کیوں ہے میں آپ کو تھوڑا سا کوئی میٹل کی چیز اگر ہو تو تو میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں یہ میں نے ایک سکرو لے لی ہے ٹھیک ہے یہ میں قریب سے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں اور تھوڑے تجربہ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ سکوٹی کیوں بہتر ہے یہ دیکھ لیں یہ سارا کا سارا میٹل ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو ریڈ والی بھی دکھا دیتے ہیں یہاں پہ میٹل یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میٹل یوز ہو رہا ہے وائس آپ کو آ رہی ہوگی تو اس لیے میں آپ کو یہ ریکومنٹ کروں گا کہ ایک بار چیز لے لو پیسے لگا لو اچھے پرائس تھوڑا سا وہ بھڑ تو گئی ہے ہر چیز آپ کو پتہ ہے مہنگی ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی ادر سکوٹیز سے بات کروں تو اس کی پرائس وہ ریزنے بل ہے اس کے ساتھ اگر میں ٹائر سائز کی بات کروں سب سے مزے کی بات کہ اس میں آپ کو جو ٹائر سائز ملتا ہے وہ 3.50 کا ٹائر سائز ملتا ہے کی ایک سنگل ڈسپیک آپ کو فرنٹ پر ملتی ہے ریئر پر آپ کو ڈرم بریکس کو آپشن ملتا ہے اور میں کیوں مزے کی بات بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ ٹیوب لیس ٹائر آپ کو اس میں مل جاتے ہیں اور ٹیوب لیس ٹائر آپ کو پتہ ہے جلدی مطلب ایک تو لانگ لائف ہوتے ہیں اور جلدی پینچر نہیں ہوتے ریئر پر انجن کی بات کرنے وہ بھی میں آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں ڈیول آپشن کے ساتھ ہے ایک تو آپ کو اس انجن میں کیک سٹارٹ کو آپشن بھی مل جاتا ہے ٹیک ہے ابھی مجھے وہ کلپ یاد آرہا جو ہماری کوئی سٹر تھی بڑا وائرل ہوا تھا وہ سکوٹی سٹارٹ کر رہی تھے بڑا وہ فنی سا ایک کلپ تھا تو یہ بلکل ایزی ہے یہاں پہ آپ نے پاؤں رکھنا اور ایزیلی اس کو نیچے کی طرف آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ سٹارٹ ہو جائے گا اچھا انجن اس کا آٹومیٹک ہے سب سے مزے کی بات یہ جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے سکوٹی پہ بیٹھنا ہے آن کرنا ہے اور کوئی بھی یہ آپ کی ایک فرنٹ کی بریک ہے اور ایک آپ کی ریئر کی بریک ہے ٹھیک ہے جسٹ سلف سٹارٹ کا بٹن دبانا ہے یہ ہماری سکوٹی ابھی سٹارٹ کنڈیشن میں ہو چکی ہے اور ایک چیز کا آپ نے کافی زیادہ خیال لگنا ہے کہ جیسے سکوٹی سٹارٹ ہو تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ آپ ریز دیں گے تو یہ سکوٹی جو ہے وہ ادھر ہی کھڑی دیں گے ایسا نہیں ہے ریز دینے کے بعد یہ سکوٹی موو کرے گی ٹھیک ہے کیونکہ یہ فولی آٹومیٹک ہے اس میں گیر کا اگر جنجٹ ہے جیسے آپ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ سی وی ٹی انجن ہے تو وہ والا انجن اس میں فکس کیا گیا ٹھیک ہے جسٹ سٹارٹ اینڈ ریز اور انجوائے کریں رائیڈ کو تو میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا پیچھے تیر دکھائیں میں تو اسی ریز دے کر دکھاتا ہوں کہ کیسا رسپونسیب انجن ہے اس کا اور ساؤنڈ وغیر ابھی آپ کو چیک کرواتے ہیں ساؤنڈ کی آواز آپ کو آرہی ہوگی ریر کی لائٹس وغیرہ اگر فوکس کریں تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ریر پر ٹوٹل ایلی ڈیز کے آپشن کے ساتھ آپ کو اس کی ریر لائٹس ملتی ہے ابھی یہ میں اس کو آن موڈ پر رکھتا ہوں یہ اس کا لو بیم ہے ٹھیک ہے یہ جب آپ بریک پریس کرتے ہیں تو ہائی بیم کے ساتھ ہے اس کے علاوہ اس کے انڈیکیٹرز دیکھ لیں اس کے انڈیکیٹرز کی آپشن دیکھ لیں پیچھے سے ایسے لگتا ہے کسی گاڑی کے اوپر یہ سارا کچھ فکس کیا ویفرینٹس سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا اوپشنز کی بات تو ہم کری رہے تھے لائٹس پہ آپ کو دکھا دیتے ساتھ ساتھ میٹر بھی دکھا دیتے ہیں سکوٹی میں کر دیتا ہوں آف تاکہ آپ لوگوں کو آباز کلیر آئے یہاں سے ہم نے اس کو آف کر دیا ٹھیک ہے یہ میں نے میٹر آن کر لیا اس کے بعد اب میٹر میں دیکھیں وان فورٹی تک کی وہ سپیڈ شو کر رہا ہے لیکن آپ کی جو میں نے آپ کو بتایا باقی ڈیپینڈ کرتا ہے ریڈر پہ وان ٹین بھی آپ اس کو لے کے جا سکتے اور ساتھ ساتھ انہیں ڈیجیٹل کا اوپشن بھی دیا جس میں فیول گیج کا اوپشن آپ کو مل رہا ہے اور کتنی یہ چلی ہے وہ آپ کو ڈیجیٹل اوپشن میں ملتا ہے ٹائم آپ کو کافی زیادہ بڑا دی ہے اس میں ٹائم کی اوپشن انڈیکیٹر دیکھ لیں انڈیکیٹر کو اوپشن فیول بلنکنگ کو اوپشن اس میں دے رہا ہے ٹائم ہے جب آپ کو فیول ختم ہوگا تو یہاں پر یہ اوپشن آپ کی بلنک کرے گی اور ساتھ ہائی اینڈ لو بیم کو اوپشن ہارن کا اوپشن کافی اچھا ہے نیچے آپ کو انڈیکیٹر کو اوپشن مل جاتا ہے جو کہ آٹو انڈیکیٹر ہے ٹائم ہے جیسے آپ کے یوز کر کے ڈیپر کا اوپشن یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے آپ کو سل سٹارٹ کا اوپشن مل جاتا ہے اور اس کو اگر میں آف کروں تو ایک باکس آپ کو یہاں پر ملتا ہے کچھ سمان رکھنے کے لیے کچھ چھوٹا موٹا موبائل چارجر کچھ چیزیں کچھ ڈاکومنٹس رکھنے ہیں تو کافی اچھا یہاں پر آپ کو یہ آکر بھی اندر سے جو اس کے آپشن ہے وہ بھی آپ کو چیک کروا دھتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر آپ اپنا ہیلمٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ ہیلمٹ میں رکومنٹ تو یہ ہی کروں گا کہ ہیلمٹ ساتھ رکھیں اگر آپ نہیں آس پاس سبز گر لیں تو یہاں پر چھوٹی موٹی سبز بھی آپ رکھ کے مطلب کئی اور جانا تو یہاں پر چیزیں سیف کر سکتے ہیں یہ بھی سکریو لگا بند کیا یہاں پر بیٹری کا اپشن ہے جیسے میں نے 5.5 لیٹر تک پیٹرول ڈال سکتے ہیں یہاں سیٹ پیٹرول چوری ہونے کوئی ڈر نہیں کیونکہ جب سیٹ اوپر آئے گی ریئر ٹائر کا سیز سیم ہی ہے اور جب آپ کو ایسا لگے کہ ریئر ٹائر کمزور ہو رہا ہے تو فرن کا ٹائر پیچھے کر لیں اور ایک ٹائر نیا چیز کر لیں آگے آپ کی مرضی جیسے مرضی کر لیجی فرن کی جو look ہے ساری ساری ویس پا شیپ لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو لیڈیز یوز کے لیے کافی اچھی بہتر ایک چیز بنائی ہے مضبوط بھی ہے مضبوط کی لحاظ سے دیکھیں جب آپ سکوٹی چلاتے ہیں تو آپ کی legs جو اندر یوں cover ہو جاتی ہے خدا نہ خاصتہ اگر اللہ نہ کر ایسا ہو لیکن سکوٹی 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 وہ ہی ٹچ ہوگی کئی پر آپ کی legs بچ جائیں گی تو میں تو یہ ہوں گا کہ لیڈیز کے لئے اچھی اپشن ہے ہمارے جیسے بھائیوں کے لئے بھی اچھی ہے کیونکہ فیول اچھی ہے سپیڈ کے لئے آس سبھی دیکھا جائے تو بہتنی چیز بات کر لیتے اس کی پرائیس کے بارے پرائیس پر جانے سے پہلے آپ بتا دوں کہ کورورنر پر آپ کے پاس نمبر آ رہا ہوگا تو یہ سکوٹی اگر آپ کو پرائیس زیادہ لگتی ہے پرائیس سکوٹی مل جائے گی اور اس ٹائم کی سب سے اچھی میٹل میں بنی ہوئی باقی جو سکوٹی ہیں وہ آپ پلاسٹک میں ملتی باتیں آپ کو لگتا ہے دو لاک 65 روپے بھی زیادہ ہے تو آپ اپنی پرسنل ڈیل آپ کر سکتے ہیں جو جتنا میرے سے ہو سکا میں نے کروایا ہے تو بس